حضور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے آج کے جس فکری ذاویہ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تصوف تو میرا پہلا سوال یہ ہے ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ تصوف کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کے تناظر میں جتنی بھی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں ان کی ساری بنیادیں شاخیں اصاف اور اصف قرآن و حدیث اور واقعات صیرت اور واقعات صحابہ سے مل جاتی ہیں اصل میں بحث کو اگر میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے جس طرح اب ہم کسی کو علم پڑھاتے ہیں تو معلومات بھی آتی ہیں قابلیت بھی آتی ہے اب وہ اگر علم کا درجہ سطحی ہوگا تو معلومات آ جائیں گی اگر علم کو بہت پراپر طریقے سے مہندت کے ساتھ اور ڈیپتھ کے ساتھ لیا جائے گی مقابلیت بھی آئے گی یعنی علم پڑھنے سے لوگ فقی بھی بنتے ہیں اور علم پڑھنے سے لوگ صرف محدث بھی بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ محدث بھی علم پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کیونکہ سارا زور ہے کولیکشن پر اب وہ جو فقی ہے اس کا سارا زور ہوتا ہے تدبر و تفقر پر مسائل اقت کرنے پر اسی طرح یہ علم کی دو پرانچے اس طرح عمل کی بھی دو پرانچے تھیں عمل کی بھی عمل کی یعنی ایک عمل کا دائرہ یہ ہے کہ آپ عمل کی بنیاد پر ثواب لے جائیں گے دوسرا عمل کا دائرہ یہ ہے کہ آپ عمل کی بنیاد پر قربِ الہی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ہیں دونوں عمل کی بنیادیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں اب اس میں تو پھر لوگوں کی اپنی کپیشتی کچھ حالات کچھ زوگ ہوتا ہے کچھ لوگ صرف عمل کرتے ہیں تو ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں گے عمل کے عادی بھی بن جائیں گے اور اس میں تسلسل دکھائیں گے کیونکہ اس عمل کی بنیاد پر ہمیں ثواب بھی چاہیے ہمیں جنت بھی چاہیے ان کا تارگیٹ ہی ہے جس کو فلکت بنیادی طور پر ہماری فقہ یعنی احکامات اور عمال کا وہ پیٹن جس کی وجہ سے آپ ثواب کے بھی مستحق قرار بھائیں اور جنت تک آسانی سے پہنچ جائیں کوئی اگر اس ڈھاب کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو فقہ کی یہ ڈھابوں کا علم پڑھ لینا چاہیے صحیح لیکن جو کہتا ہے کہ نہیں جی میں عمل کے اس پیٹن پر چلنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے قربِ الہی ملے جس کی وجہ سے قربِ نبوی ملے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وجہ سے میرے اوپر دین کی حقیقت منکشف ہو تو پھر اس کو عمل کی گہدائیوں میں بڑا خوشنا پڑتا ہے یعنی عمل کے ساتھ اگر ہم دو چیزوں کا اضافہ کر لیں ایک تو یہ ہے کہ عمل کی ادائیگی سے پہلے آپ کا نیت کا درجہ کیا ہے اگر اس نیت کے اندر آپ اخلاص اور خلوص اور خالصیت اس کو کمال درجہ تک مہنچا ہے پھر عمل کی ادائیگی میں ورکن میں وہ خوشو و خضو کی کیفیت لے ہیں جو اس عمل کی انتہا ہے اگر یہ دو چیزیں کسی عمل کے ساتھ مل جائیں خلوص نیت اور کمالِ خوشو و خضو وہ اس عمل میں قربی الہی کے امکانات کو پیدا پکتے تھے اس بندے کو سوا بھی مل جاتا ہے اس بندے کو جندت بھی مل جاتی ہے اس بندے کو اللہ کی رحمت بہت ملتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو تصور تھا یہ بنیادی طور پر جو عمل کے بعد ہمیں عالی حمد لوگ تھے یا جن کی اندر تقوی اور تحارت بہت اچھا تھا فطری طور پر یا جن کے اندر یہ عمل کا جوش و جذبہ بہت زیادہ تھا انہوں نے قرآن و حدیث کی تمام نصوص پر نگاہ کی ان تمام نصوص پر جب انہوں نے نگاہ کی تو انہوں نے پھر وہ جو عمل کا یہ ایک بہت خوبصورت پیٹرن جس کو تصوف کہتے ہیں اس کو ڈیویلپ کیا جس طرح ہمارے علماء نے احکامات کو مرتب کیے قرآن و حدیث کو دے کر اس کو ہم کہتے ہیں فکر تو عمال کے باب میں عمل کا وہ پیٹرن وہ ڈھب اور وہ طریقہ جس کی وجہ سے قربِ الہی ملے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کسرت ہو جائے اور دین کی حقیقت آپ پر منکشف ہو اس پورے پیٹرن کا نام ہے تصوف سبحان اللہ تو لہٰذا تصوف ہی سی لی ہے امام وزالی رحمت اللہ علیہ شاہ بدلاللہ صاحب ہوگا یہ جتنے ہمارے صوفیہ ہیں تصوف کو دین کا مغز کہتے ہیں مغز کہتے ہیں دین کی اصل کہتے ہیں دین کا نچوڑ کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ دین کی پریکٹس کرنے کا دین پر عمل کرنے کا اور دین کو نبھانے کا وہ طرز ہے کہ ایسا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک جنتی نظر آتا ہے اور قربِ الہی کے اسرار و قیفیتیں اس کی بارڈی لینگویج سے محسوس ہوتی ہیں سبحان اللہ لہذا جن لوگوں کو یہ غلط پہمی ہوئی یہ تصوف کہیں بیعت سے آیا ہے نہ کوئی تصوف نئی چیز آگی نئی چیز آگی لگتا ہے یہ یا تو ان لوگوں کا متعالیہ کم ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ عام طور پر یہ جو تصوف کی بارے میں کتابیں وہ نا کے دین کی پڑھتے ہیں حالانکہ اکثر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جس فیلم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو داتا صاحب کی کشف المحجوب کو پڑھیں سبحان اللہ حضور غوث پاہ کی فتوح الغعب کو پڑھیں سبحان اللہ امام غزالی کی منحاد العابدین کو پڑھ لیں ماشاء اللہ رسالہ کو شہریہ پڑھ لیں کتاب علمہ پڑھ لیں ماشاء اللہ قوت القلوب پڑھ لیں یہ جو ہمارے ہاں امہات کو ان کو ذرا متعالیہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو اگر سبحغوف کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے ماشاء اللہ موسیقی موسیقی موسیقی